اور اب خبر تفصیل سے تلنگانا اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حیدرباد میں نوٹری پر خریدی گئی جائدادوں کے ریسٹریشن کرنے کا حکمہ سے مطالبہ کیا ہے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ گریٹر حیدرباد میں آٹھ لاکھ مکانات صرف نوٹری پر ہیں انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں وزرعالہ چندر شکر راو کے جانب سے اعلان کے بعد بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ اگر آپ ٹریٹ کریں گے اس سے آپ کو ریونیو بھی آئے گا اور سر یہ بیلڈنگ ریگلرائزیشن میں بھی نوٹریز ڈاکیمنٹ ہولڈرز نے داخل کیا ہے بیلڈنگ ریگلرائزیشن بھی نہیں ہو رہا ہے سر وہ پینڈنگ ہے بول رہے ہیں اگر وہ بھی کلیر کر دیتے ہیں پرانے پرانے بیلڈنگ آپ بنے ہوئے ہیں سر برسوں سے کھڑے ہوئے ہیں بیلڈنگ ریگلرائزیشن میں دالے ہیں پیسے بھر دیئے ہیں لیکن آج تک نہیں ہو رہا ہے تو یہ ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ اور یہ بیلڈنگ ریگلرائزیشن ایک امپورٹنٹ ہے ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ اور کوئی نوٹریز ڈاکیمنٹ کو ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ کے جو ٹریٹ کرنے کا جو وعدہ کیا وہ وعدے کو پورا کریے سپیکر صاحب آپ بھی گواہ ہیں کہ آپ کی موجودگی میں وعدہ کیا گیا ہاؤز میں وعدہ کیا گیا لیکن ہاؤز میں کیے گئے وعدے اگر وفا نہیں ہوتے تو پھر کون سے وعدے ہوں گے پھر اس ہاؤز کی اہمیت کیا رہے گی ہماری ڈگنیٹی کیا رہے گی اس ہاؤز کی اکبر الدین ویسی فلو لیڈر مجلس تلنگانہ مقرنہ پارٹی کی جانب سے ریاستی اسمبلے میں ڈینگو کے بڑھتے معاملات، طبی سہولتوں، میڈیکل عملے کی تقروری کا مسئلہ اٹھایا گیا تلنگانہ کے وزیر فانانس ٹی ہریش راو نے نیلوفر اور فیور اسپتال کا دورہ کرنے اور طبی عملے کا تقرور کرنے کا اعلان کیا ہم بھی یہ اسمبلی ہونے کے بعد یا بیچ میں کچھ ٹائم نکال کے جائیں گے اور جو ویکنسی کے بارے میں آپ بتا رہتے ہیں ویکنسی آلیڈی تھوڑے نوٹفیکیشن ہو گئے اور جدنے بھی ویکنسی سے وہ ایک چلیکنسی نہیں ہے there are some contract outsourcing people are working government houndable cm has given instructions to all the collectors and all the superintendents not to put any single vacancy جب تک اگر سے regular recruitment نہیں ہوگا تب تک اب temporarily immediate وہاں پر fill up کرنے کے لیے پورا پاورس collectors کو دے چکے ہیں وہاں پر لوگ کام کر رہے اور بھی کچھ ویکنسی ہے تو i will instruct the collector and the health department offices if at all anything are vacant they will fill it temporarily till the permanent recruitment is happened اور آرگیسری کے بارے میں بھی آپ بہت سارے bills pending ہے بول کے بولے in fact today only i reviewed so far 4,138 crores has been paid to آرگیسری under آرگیسری from the formation of the state as and today آرگیسری آفیس میں 160 crores کا صرف bill pending ہے only 160 crores bills are pending in CEO آرگیسری اور وہ بھی ہم review کریں گے جتنا جلدی ہو سکے ضرور کریں گے اور pediatric health care کے میں بارے میں بھی آپ بتا رہتے CM صاحب 2-3 بار اس کے اوپر review کرے کیوں بولے تو لوگ بولتے آرہے کی اگر آگے کرونا بچوں کو آئیں گے اس کے اوپر review کر کے CM صاحب نے ایک special جیو ایک 133 crores سے چوٹے بچوں کے لیے ICU وار ventilators خریدنے کے لیے گورنمنٹ is already sanctioned 133 crores and the tender process is on shortly we are going to procure these things D2 variant کے بارے میں بھی آپ پوچھ رہتے اس کے بارے میں ابھی تک تو report نہیں ہوا پوری طریقے سے department is full alert and they are monitoring very close تلہنگانہ کے وزیراعلا کیے چندر شکر راو نے مرکزی حکومت پر ریاست کے تہین لاپروہ رویہ اختیار کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے اسمبلی میں مرکز پر برحمی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ سیاحت کے ساتھ مرکز تلہنگانہ کے دیگر معاملات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے ٹی آر ایس کے رقن قانون ساز کانسل کے قویتہ نے کہا ہے کہ اگرچہ کئی ریاستیں ملازمین کو تنخواہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں تا ہم تلہنگانہ ریاست میں ملازمین کو بروقت تنخواہ ادا کی جا رہی ہیں اور حکومت نے پی آر سی میں بھی اضافہ کیا ریاست میں کئی طرح کے پروگرام منقض کیا رہے ہیں جو شفاف اور ترقی پسند ہیں انہوں نے اعظام لگایا کہ مرکز سے ریاست کو درکار تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے and i also have the intention to go over there so it's highly condemnable it is the responsibility of yogi government they have failed in it basically the chief minister has indulged in this policy of thok though and that is why all these people have emboldened have been emboldened to take law into their own hands and now we have seen poor farmers who were protesting peacefully have been murdered and the government is responsible for that congress leader perelenka gandhi's qui沒關係 others hate longination control keچha Misshila congress xiwa cái worship 우리 1953 здесь دفتت تک اتجاج کیا اتجاجوں نے بی جی پی حکومت کو تنقیق کا نشانہ بنایا اور لکھین پر متاثرین سے فیرنکا گانڈری کو ملاقات کی اجازت نہیں دینے کی مضمت کی حضور آباز زمن اندخابات میں ٹی آر ایس کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ملازمتوں سے برطرف فیلڈ اسسٹنٹ ملازمین نے حضور آباز زمنی چناؤ میں ٹی آر ایس امیدوار کو شکست دینے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے حضور آباز زمنی چناؤ میں پرچاہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے پچاس فیلڈ اسسٹنٹ تیاری کر رہے ہیں دوہزار بیس میں فیلڈ اسسٹنٹ ملازمین نے ان کے مطالبات کو پورا کرنے حکومت سے مانگ کی تھی لیکن کورونا وابا کی وجہ سے حکومت نے انہیں ملازمتوں سے برطرف کر دیا تھا فیلڈ اسسٹنٹ کے ریاستی صدر شیاملیہ نے بتایا کہ اگر حکومت ان کے ملازمتوں کو بحال کرتی ہے تو وہ اپنا فیصلہ واپس لینے کو تیار ہیں واضح ہے کہ اس سے قبل دوہزار اٹھارہ میں نظام آباد حلقے میں ایک ہزار سے زیادہ کسانوں نے قویتہ کے خلاف پرچاہ نامزدگی داخل کی تھی ایم ایس آئی ایس اکاڈمی کے جانب سے سیویل سرویسز میں کامیاب آئی ایس کے تحرمتی تقریب حضرباد ملقب کی گئی فیاض احمد اور محمد حارس سمیر کی تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر ایم ایس اکاڈمی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ وہ قوم کو مقابلہ جاتی امتحانات پر شرکت کی حوصلہ افضائی کی جاری ہے بلک بھر میں اٹھاونوہ رینک حاصل کرنے والے فیض احمد اور دو سو سترمہ رینک حاصل کرنے والے محمد حارس سمیر کو تہنیت پیش کی گئی تین سال کا سفر رہا ہے جس میں میں نے یو پی ایس ای کی تیاری کری ہے تو اگر سچ بولوں تو یہ صرف تین سال کا سفر نہ رہ کے یہ پوری زندگی کا ایک سفر رہا ہے جس طرح کی میری فیملی میں میرے والدین نے میری تربیت کری وہ کچھ اس طرح کی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ان کا اس طرح کا گول نہیں تا کی صرف یو پی ایس دے لڑکا یا آئی ایس بنے ہمیشہ تربیت یہ رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ نولیج حاصل کری جا سکے اور وہ مجھے ہمیشہ چاہتے تھے کہ ایک ویل نولیجیبل ویل ریڈ انسان آپ بن کے رہے دو آزار اٹھارہ سے دو آزار انیس کے درمیان میں نے ایم ایس انس اگزام کلیئر کرا ہر ترے کے سہولیت انہوں نے مجھے مہیا کروائی چاہے کتابیں ہوں تیس سیریز ہوں انفرسٹرکچر میں کھانا وغیرہ ایک روپیہ کی فیس نہیں لی جاتی ہیں وہاں پہ آپ کو جو آپ کو فیسلیٹیز کی درکار ہوتی ہے آپ ایک رکویسٹ پہ آپ کے لیے وہ حاضر کر دی جاتی ہیں تو اس کے لیے میں ایم ایس کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گا پہلا اٹمٹ میں ہیدر آباد میں رہتے ہوئی لکھا تھا پھر کچھ ہیلتھ کامپلیکیشنز ہونے کی وجہ سے مجھے ہیدر آباد چھوڑ کے میرے گھر کے نزدیک جو دہلی رہتا ہے وہاں مجھے جانا پڑا آگے کی تیاری میں نے وہاں سے کری جامیہ ملیا اسلامیہ کی جو ریزیڈینشل کوچنگ اکیڈمی ہے وہاں رہ کے میں نے کورونا پینڈمک کے پیرٹ کے دوران دو سال رہ کے ہاں تیاری کری اپنا مینٹس اور انٹرویو بھائی سے لکھا اور الحمدلللہ سے آج مجھے جو کامیہ بھی ملی ہے اس کا سہرہ میں ان دو کو تو باندھوں گا ہی سے جو ریزیڈ کونڈا کے پولیس کمیشنر ہے شریہ مہیش بھاگبت جی انٹرویو کی سٹیج کے دوران ان کا کافی گائیڈنس رہا کافی انہوں نے مجد مہیا کروا ہی ہر طرح کی مقصد یہ ہی ہے کہ کیسے ہوں اپنے نونہالوں کو اپنی انیوالی جنریشن کو آگے بڑھائیں کامیہ بھی اگزامز کے طرف لے کر آئیں اور ان کو کامیہ بھی کی طرف لے کر جائیں امیس میں آپ نے آپ کو شکل آپ کے عزمے ہیں اسے بتاتا ہوں کہ نیٹ میں الحمدللہ ہم نے بہت اچھے کورس کی ہے اور اپیئر ہوئے تھے جس میں سے آٹھ پریلیمز کالیفائی کی ہے پھر ان آٹ میں سے چار مینز کالیفائی کی ہے پھر ان چار میں سے دو انٹرویو کالیفائی کی ہے اس کا کافی اچھا اثر رہا عادل آباد سے قریب بیس کلومیٹر کی دوری پر موزا پیپل کٹی میں واقعے بانڈل پریشت پرائمری اردو سکول کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سکول ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے قرار پر ہے والیاء طلبہ و مقام امام نے کہا ہے کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو اردو میڈیوم سے پڑھانے کا خواہش مند ہے تاہم معلومہ کا سکول میں وقت پر حاضر نہ ہونا اور ایم ای او کی خاموشی سے اولیاء طلبہ پریشان ہیں بحالت مجبوری بچوں کا داخلہ تیلگو میڈیوم سکول میں کروایا گیا ہے سکول کوٹے میں ایک پردی سکول ہے وہ سکول کو میڈم جیسے آتے کیا ٹائم ڈیارہ بج آتے اجمیشن کرانے کے لیے بچوں کے فیرنس آتے رہتے دیکھتے بچوں کے فیرنس کو کاما رہتے ہیں اور کھیتوں کو کاما کرتے رہتے آکے دس بے تک دیکھتے سڑھے دس بے تک دیکھتے پھر چلے جاتے ایسا ایک کو آٹھ پندرہ دن سے آ رہے جا رہے اردی سکول میں آنے کے لیے بچے تیار تھے اور فیرنس بھی تیار تھے اردی سکول میں دالنے جیسا میڈم کی گلتی سے آج ہمارا بپل کوٹی کے اردی سکول کا آلات کا بے آلات کر دیئے ان لوگا ہم ایک ہی چاہتے ہیں کلیکٹر میڈم سے بھی ہمارے کو ٹیچروں کو دے ہو اور ہمارا سکول پانچوی تک ہے کہ اسکول کے لیے ہائی سکول بنانے کے لیے خوشش کرو ڈیلی گیارہ سڑے گیارہ تک آرے اس وقت سے بچہ آنا بند ہو گئے بچہ آنا تو یا پہ بچ پچے جینے تھے سٹینٹ انہوں آئے جب سے سٹینٹو کم ہو گا اس سے پہلے ہمارے گاؤں سے یا دونوں بچے پڑھانے کے واسے سے بھی لگا ہے انہوں آئے جب کیا کہ بچ تی جینے تھے ابھی انہوں پیچر گورنمنٹ آنے سے جب سے انہوں پندرہ بیس سے لے کے دس سے لے کے ساتھ تو کھا گئے میڑم ایچ نہیں ہے ابھی انہوں پیارنس آنے کے دیکھے دس بارے تک سڑے دس بارے تک گئے یہ گاؤں میں کیا آئے سرب جینے پارمر ہے کیتاں کے ٹائم میں نو سڑے دس تک دیکھ دیکھے چلے گئے کیتاں میں ابھی تک انہوں آنا بہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سیلفی لینے کے دوران حادثاتی طور پر سنگور آبی پروجیکٹ میں ایک نوجوان گر گیا اس نوجوان کو بچانے کی کوشش میں اس کا بھائی ڈوب گیا زیلا سنگاریڈی کے سنگور پروجیکٹ کو ہیدرباد سے تعلقنے والا ایک خاندان تفریقی غرصے گیا ہوا تھا اس دوران ایک بھائی سیلفی لینے کے دوران توازن کھو جانے کے نتیجے میں پانی میں گر پڑا اسے بچانے کے لیے اس کا بھائی سوہل پانی میں اترا پروجیکٹ کے گیٹ کھلے تھے اور پانی کا بہاو تیز تھا اسی دوران حادثاتی طور پر پانی میں گرنے والا نوجوان کسی طرح تیر کر کنارے تک پہنچا اسے ریسکیو ٹیم نے رسیوں کی مدد سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی جبکہ اس کو بچانے کی کوشش میں بھائی ڈوب گیا عثمانیہ جنورسٹی کے پی ایچ ڈی طالب علم کوٹرہ سرنواز گوڑ کو مانوازوں سے تعلقات کے الزام میں ال بی نگر پولیس نے کرفتال کر لیا بتا جاتا ہے کہ پولیس کو تلاش کے دوران اور عثمانیہ جنورسٹی کے ہوسٹل میں ان کے روم سے کئی دستاویزات ممنوع لٹریچر اور مشتب آشیہ ضبط کی ہیں پولیس کو شبہ ہے کہ وہ اہم مانواز لیڈروں کے ساتھ راست رابطے میں تھے اور کئی بار ان کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے پولیس نے تصدیق کی ہے کہ مختلف جنورسٹیوں میں پڑھنے والے کئی طلبہ بشمول عثمانیہ کو مانواز پارٹی میں بھیجا تھا ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مخدمات درج ہیں سینواز سکورڈ کا تعلق زیلا بدہ پلی کے اپنہ پیٹ سے ہے اور وہ حیدرباد کے بدھا نگر میں رہتے ہیں وہ فیلحال سٹوننٹس نظیم ٹی وی ایس کے ریاستی صدر ہیں موسیقی موسیقی